الحمد للہ لذی لسل الفرقان و سلاة و سلام و لما سید سید الانس والجان اما بعد فأوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْتِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِسَتِ اما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارِقَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَقْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ قابلِ صد احترام علماء کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیز ساتھیو استاذ الحفاظِ والقرآ مخدومِ مکرم جناب حضرت مولانا کاری عبدالقدوس صاحب دامت فیوزهم العالیہ اُنہ دی زبانی تو سان دوست سن چکے ہو کہ سادے بھائی شیر دل صاحب دی ایک خواہش اور تمنا ہی کہ جس ویلے اپریشن تو بعد خیریت نال اللہ کریم میں نوں گھر لے آیا تا میں قرآن و سننا دعواز کرامنے چنانچہ اج دی اے جری سادی محفل ہے اے اُنہ دی اس خواہش دی تکمیل ہے رات دا ایک طویل حصہ گزر چکے تسان دوستانو بھی ارام دی ضرورتے اور میں بھی ارام کرنے میں صرف ترے گلہ آج دی حاضری دے حوالے نال تسان دوستان دی خدمتیج پیش کرنیا دو گلنا پیش کرنیا اللہ کریم دے قرآن پاک بچوں ہک گل پیش کرنیے امام رازی رحمت اللہ لے دی تفسیر کبیر دے حوالے نال جرے قرآن پاک دے مقام دی تلاوت دا شرف اللہ کریم نے میں نوں عطا کی تے اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم دی تقریر دا ایک چھوٹا جتنا حصہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا وَإِسَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جس میں لے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم بیمار ہو ونیا تمنو صیحت اور شفاہ دے منا لاؤو صرف اللہ ہیے عید گزر چکی تھوڑے جتنے وقفے تو بعد قربانی علی عید آوانا لیے میں پچھلی دفعہ قربانی علی عید تے توڑی شہر علی مسجد دے اندر جرہ واس کیتا ہی اتھا میں ایک مسئلہ سنایا ہی او میں مختصر جائیں اندازج او مسئلہ یا دھیانی واس دے دوبارہ سنا مر لگا قربانی دا انسان جرولے جانور زبا کرے دے تئیو سوال صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھا ہائی اللہ دے محبوب اسا جریاں قربانیاں کرے دے ہیں ایدہ کے مطلبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہائی ہے یا سننا تو ابیکم ابراہیم علیہ السلام والتسلیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سننا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریق ہے میں گزشتہ سالوی اے مسئلہ ارز کر گیاں تے ودیہ دھیانی واس سے سنا مر لگاں کہ قربانی اے طریقہ تے عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا لیکن قربانی اے لعمل قبول اس بندے دہو سی جس دا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تا قربانی اے لعمل کرن دا اللہ دی قسم رتی براباری کوئی فیدہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کہ جس ویلے میں بیمار ہو ونیا تا شفاہ دے مانالا صرف اللہ کریم ہے سارے دوستا محبت نال اللہ دا نا چاہوے تے میں قرآن پاک دا حوالہ شروع کرن گاں میں تکلیفی چوہاں تسا تکلیفی چوہو یا سادہ بھائی شیر دل تکلیفی چوہوے صیحتی ضرورتووے محبت نال اللہ دا نا چاہوے صیحت شفاہ دے مانالا کاؤنے محبت نال دسو اللہ شفاہ ندےوے تہور کون شفاہ دے سکتے محبت نال ایمان تعدہ کرو اللہ کریم اگر صیحت ندے مانا چاہوے تا کوئی صیحت ندے مانالا نہیں اللہ شفاہ ندے مانا چاہوے تا کوئی شفاہ ندے مانالا نہیں شفاہ بھی اللہ دے حد دیچے تے صیحت بھی کہہ دے حد دیچے اوہون قرآن پاک دے دو حوالے سنو ایک امام رازی رحمت اللہ نے دی تفسیر کبیر دہوالا